شاید یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ کسی اصول اور کسی صحیح چیز کی امید کرنا یا بے مانی ہے میں پہلے معذرم کرلوں کہ میں اس طریقے سے بات نہیں کروں گا جیس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کروں گی جیس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں مستصر سی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی میں بارڈر ایکشن ٹیم نام کی کوئی ارگنیزیشن ایکزیسٹ نہیں کرتی اور اس کے علاوہ جو حرکت آپ لوگ ہم سے منصوب کر رہے ہیں وہ حرکت ایک فرم کرتے نہیں ہیں دوسرا وہ ممکن ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں بارڈر کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہے اس میں آپ کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پچاس ساٹھ گز کی جس کے بیچ میں آپ کے کم از کم ایک پلٹون سٹرنس کی افزرویشن میں وہ جگہ نہ ہو اور پلٹون سٹرنس کا مطلب ہے کہ پینتالیس چالیس سے پینتالیس آدمی بودھر ہر وقت موجود ہوتے ہیں مشن گن آٹومیٹکس اور سمال آم سے پورا ایریا کورڈ ہوتا ہے اور پھر جو خونڈا مزاک کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دن کو آٹھ بجے یہ کاربائی ہوئی ہے اگر آپ کو چھپ چھپا کر آ کر کسی سنسری کا سر کاٹھ کے کوئی لے جائے چلے میں پھر بھی مان لوں گا لیکن دکھ کے آٹھ بجے ممکن ہی نہیں ہے آپ کی جو observation اور domination ہے اپنی defense area میں وہ اتنی effective ہیں کہ وہاں پہ آپ ایک بکری ایک بچہ ایک عورت کوئی جاڑیوں میں چھپ چھپا کے نہیں جا سکتی تو ایک پورا پیٹرول ایمبوش ہو جاتا ہے اور اس پیٹرول کے دعا سر کاٹ کے فوجی لے جاتے ہیں یہ بالکل ایک غیر معقول اور ممکنات میں سے بالکل خارج زمکان ہے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر سینک سکول کے اندر چھوٹے چھوٹے مسوم بچوں کا قتلیام کر دیا گیا ہندوستان کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی سونیا گاندی راہول گاندی ہر پولیٹیکل پائٹی ہندوستان کے ہر ویقتی نے ان بچوں کو پاکستان کے بچے نہیں سمجھا اس کو سمجھا انسانیت کا روپ دے کے دنیا کا بچے سمجھا ہم نے اس کا وروض کیا کہ یہ قتلیام ہوا ہے ہمارے جوانوں کے پہلے بھی سر کٹ گئے ہمارے جوانوں کے آج بھی سر کٹ گئے ہمیں بتائیے کیا ہمارے ہندوستان کی فوج نے پاکستان کے کسی جوان کا سر کٹا ہمارا ہندوستان ایسا نہیں ہمارا ہندوستان شانتی چاہتا ہے چھبی گیارہ کی گھٹنا کا کون جمعیدار تھا پارلیمنٹ کی گھٹنا کا کون جمعیدار تھا پتھانکوٹ کی گھٹنا کا میری بات چنیے کہ کہیں اور سے امریکہ سے نہیں آئے جناب پتھانکوٹ کی گھٹنا تینہ نگر کی گھٹنا راجستان کی ایک دن کے اندر ایک سو بیس لوگ مارے گئے ان کی گھٹنا کون ہے اس کا جمعیدار ہمیں جا تو یہ جناب بتا دیجیے نہیں جناب یہ تو بتا دیجئے یہ ہندوستان کی کسی اور سے دشمنی نہیں ہے نہ ہماری دشمنی پاکستان سے ہے ہم بھی شانتی سے جینا چاہتے ہیں پاکستان بھی شانتی سے جیئے اگر پاکستان ندائد ہمارے جوانوں کے سر کارتا ہے اٹھارہ جوانوں کو شہید کرتا ہے تو ہندوستان کو مطربومی کو بھی حق ہے اس کا جواب دینے گا اس کا جواب دیا جائے گا پہلے اب بھی ہم شانتی چاہتے ہیں ہم جگڑا نہیں چاہتے پر جوانوں کا قتل عام ہوگا اس کا جواب ہندوستان کی فورت ہندوستان کے لوگ دیں گے کشمیر آزاد ہے آپ کے لیے ہمارے لیے عذابنی ہندوستان کا حصہ ہے کشمیر اور جب آپ کے آرمی چیف اس طرح کا بیان دے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے تو اس کا کیا مطلب نکالیں شفقت سعید پھر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر چاہے جتنا گیان دیجئے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے لیکن 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 ہو وہی رہا ہے سید صاحب ایک بات آپ مانیں گے سید صاحب میری ایک بات سنیں ایک سن لیجے سن لیجے شفقت سعید سن لیجے پھر آتا ہوں میرے پاکستان دوست سے میں ایک ریکویسٹ کرو گا میری آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ اوبزرویشنز ہماری سیکیورٹی پریزنس اتنی سٹرکٹ ہے اور اتنی ایفیکٹیو ہے کہ اس پہ پاکستان کی طرف سے کوئی آکے اس قسم کی کاروائی نہیں کر سکتا اور وہ بھی آٹھ بزے تو پھر آپ مانو گے جو آپ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جو ہمارے ہوم گرون ٹیریسٹ ہیں اور یا ہماری جو ٹیریسٹ آؤٹفٹس ہیں وہ جو ال ٹرینڈ ہیں ہاف ٹرینڈ ہیں ان میں کچھ یہ ایک بہت ہی پروفیشنل کام کیا ہے اور اس پروفیشنل کام میں آپ کے سپیشلائز ٹروپس انوالڈے اگر آپ سوچتے ہو نارمل فورسز اس قسم کا کاروائی کر سکتے ہیں اتنی اس کے بعد تو یہ آپ پردہ ڈال رہے ہیں ایک بات مانو اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے پاکستان نے اکسا ہے اور ایک بات سپشت ہے دیش کو جیدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کی سینہ قابل ہے آج نہیں ہمیشہ سے قابل ہے ایل سی پر ہم اس کا بدلہ لیں گے لیکن ہم اور یہ کیوں بھول جاتے ہو کارگل میں بھی تو آپ نے یہی کیا تھا آپ نے کیپٹن کالیا کی باڈی کے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا آپ لوگ باربرک شاید ہیلتی سینچری میں رہ رہے ہو آدھونکتہ انسانیت کا آپ کو سبق سیکھنا پڑے گا سولجرز کی باڈی کے ساتھ اس قسم کی کاروائی کرنا کائرتہ ہے اور کائرتہ کا جواب وقت آنے پر بھارت کی فوز دے گی آپ کو گھر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ بلکل دیں جو آپ ہم جو آپ کا بردعمل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر آپ کی کچھ دفعہ ترہ کا سرجیکل سٹرائک کیا جو آپ بتا نہ سکے آپ کا باہ موسیقی